بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے میں جلدی سے آپ کو اپٹیٹ دے دوں جو عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم کو اجازت ملی وہ لوگ اٹک پہنچے بارہ بچ کے تیس منٹ پر کی ملاقات تھی اس میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جو اپیل ہے اس پر مشاورت ہوئی اس کے علاوہ جو عمران خان نے پارٹی کو ہدایات اور جو اتجاج کے سلسلے میں معاملات ہیں ان تمام چیزوں کو کور کمیٹی کے لوگ بھی تھے وقلا بھی تھے پیغامات ظاہر ہے پہنچیں گے بڑے اہم معاملات ہیں آپ نے شیربدل مروت کے ساتھ میرا صبح تفصیل سے انچو دیکھ لیا ہوگا اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے دس اگس کی تاریخ عمران خان کے حق یا دفاع کی جو سمحات ہے وہ مقرر کی ہے عمران خان کو ساتھی جیل میں بی کلاس بھی دے دی گی یہ آئی جیل خانجات کے حوالے سے اور بشرا بی بی کا بڑا اہم کردار بھی سامنے آ سکتے اس پہ کیا بات ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور بارہ جماعت پاس پریشان ہے کہ خان کا ٹوٹر اکاؤنٹ کیسے چل رہا ہے سوشل میڈیا کیسے اپریڈ ہو رہا ہے بجائے بند ہونے کے سکڑنے کے معاملہ بڑھ کیسے رہا ہے نگران وزیراعظم پر بھی بڑی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے ساتھ سمابیا تاہر مقدمے سے ڈسچارج ہوگی انستاد دشتگردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا رہائی کا حکم دی گیا اب لگتا ہے ساروں کی رہائی ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کے جانباز جس نے تیرہ جماعت اور کمپنی کا پشاور میں آپ کو پتہ شکست دی وہ میرے ساتھ اگلے وی لوگ میں ہوں گے وہ آپ نے ضرور سننے یہ ان لوگوں تک کے حوصلہ پہنچائے گا کہ کیسے بنا ریسورسز کے اور معاملات کے خان کے نام پر پارٹی چلتی ہے اور لندن میں ہاں شایان علی نے جج دلاور کی آپ کو بہت زندگی حرام کی ہوئے وہاں سیکیورٹی نے اس کا شایان کا فون بھی چھینہ پھینک دیا جب چودری صاحب چودری صاحب نے بتا رہے تھے وہاں گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں ایون فیلڈ سے شد کوئی ٹیکہ بھی لگنے لگے فنانشل ٹیکہ لیکن سب سے پہلے عمران خان کی وقلہ کی ٹیم اٹکی جیل آپ کو پہنچیں وہاں آئندہ کا لائے عمل تیع ہونا ہے جس میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے دستخط کروانے تھے بہت سارے یہ ڈیلے ٹیکٹکس کو دور کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ڈسٹرکٹ آپ کے دیکھیں ڈیوٹی روستر اس سے پہلے جس طرح انہوں نے چینج کیا ہمائیوں دلاور جس طرح برطانیہ نکلنا ہوں سے چھٹی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں فرق فرید بلوچ کو کیس سننا تھا وہ بڑے اچھے جا جان کے بڑے اچھے فیصلے بھی آئے پہلے کچھ ابھی وہ ایک ملازمہ رزوانہ کا کیس بھی وہ سننے تھے جج کی بیوی کا جو ریمان پر بجھویا پہلا کہ بڑا پریشر بڑی طاقت تھی تو اس میں لیکن جج ہمائیوں کو نکلنے کا مقصد یہی تھا اب عمران خان کا کیس بھی آنا تھا ان کے پاس اور یہ ہمائیوں دلاور والا معاملہ تھا کہ نہ بن سکتا لیکن جلدیل دی سنایا گیا آپ کو پتا ہے فیصلہ وہ ڈلائنگ ٹیکٹس کو دور کرنے کے لیے بکلام موجود ہیں اب بارہ جماعت پاس ڈفر اس وقت بڑا ایک گندہ پلین بنا رہے ہیں گھٹیاں کہ عوام کے سامنے خان کو اس طرح لائیں کہ بالوں سے اس کے کالا خساب کالا کولہ تر جائے داڑی بڑی ہو سفید ہو بیچ میں انہیں ڈفرز کو لگتا ہے کہ خان پتہ نہیں میک اپ کر کے بیٹھتا ہے ٹی وی بے ان کو لائیں گے ہینڈسوم کیجئے لوگوں کے ذہن میں پناہ ہوئے نا خان بڑا خوبصورت ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور چند ہفتوں میں ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے یہ بالکل ہمارے جیسے ہیں خاص طور پر ہنگی کچھ لیڈیز کی بھی بڑی خواہش ہے کہ خان کو ہم نے دیکھنا ہے داڑی بھی میرا ہو جائے ماضی کے فیرون کی بیوی کو خان کی تسبیح سے بڑا مسئلہ تھا مدینہ کی آپ کو پتہ ہے ذکر سے گھڑی سے اور جوتیوں سے کھیڑیوں سے اب ایک طاقتوار کو داڑی میں دیکھنے کا بڑا شو کیسے کیسے شوک انہوں نے پہلے پہلے ڈرائیور چلیں دفاق انہوں نے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو ہوگا کہ آپ بالوں کا فیشن نظر آگا سفید کالا کولا سیم سول کی انڈسٹری بیٹھ چلیں کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے کالے بال نہیں کرنے خان نے جو داڑی رکھ لی ویسے تو ماشاءاللہ داڑی سنت ہے لیکن خان کی وجہ سے ترغیب ملے گی اور پاکستان میں آپ کو داڑی والے جوان ہی نظر آئیں گے باقی اصل مسئلہ یہ ہے جب گھر جاتے ہیں ہنسن کو دیکھ کر تو انہیں گھر والوں کو میسیجز آتے ہیں ان کو خان کی تصویر سے وہ چپک جاتے ہیں گھر والے ان کے تو پچاس ساٹھ کے پیٹھے میں کروانے کے لیے قبض کا پرابلم ہے کوئی کھا کھا کے اپنا بیڑا گھرک کر چکا ہے کسی کے اندر سے ڈرموں جتنی چربی نکالنی پڑتے ہیں پھر بھی حلوہ پھنسا رہتا ہے پچاس سال کے کچھ ہیں ان کی شکلوں بیوی سے لانتے برس رہی ہیں کیونکہ نیتیں خراب ہیں اللہ جانتا ہے ان کے حال انہیں خطرہ ہے خان کی بال کیوں قائم ہے دیکھیں کینسر میں سب سے پہلے بال گرتے ہیں مہمیوں کروانے والے بچوں کی بال جب گرتے ہیں ماں باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے اور جب وہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں تو پھر وہ سر بھی قائم رہتے ہیں اور اس پہ بال بھی رہتے ہیں چہرے پہ تازگی بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو بتا ہے نور بھی آتا ہے مخلوق کی خدمت ہے نا اللہ کہتا ہے میری مخلوق کی خدمت کرو تمہارے الٹے کام بھی سیدھے کروں گا ادھر اٹک جیل ان کے لئے الگ موبال بنی ہوئی ہے جائیں تو کدھر جائیں وہاں قیدی مارتے ہیں نارے خان کے بار بار انچے انچے اور یہ انہیں غصہ آتا ہے بڑا قیدی کہتے ہیں ہمیں قید رہنے تو یار اس کو چھوڑو یہ پاکستان کو آزاد کروانے والا ہے اب سنائے قیدیوں کو منتقل کر رہے ہیں یا خان کو ڈیالا انہیں لگتا تھے باتیں پھیلائیں گے چھوٹے گوش کی یخنی پیتا ہے مرگے کی دیں گے باتھروم ہلے سیل کے پاس رکھیں گے ٹوٹ جائے گا نواز شریف طرح امرہم کی اپیل کرے گا چپکلیاں ہیں مچھے رہے خان نے آساب بھی مضبوط دکھائے سبر بھی دکھائے اب دیکھیں ٹوٹنے والے ایسا دھومر صاحب کھانے کے وقت ٹوٹ گئے تھے کھانا نہیں ملا گھر کا فواہ چودری عدویات وغیرہ یہ کسی کو کپڑے نہیں بدلنے دیں یہ سیکلوجیکل گیمز ہیں انہیں مارا نہیں جاتا بڑے لوگوں کو لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ خان پوکر کا بڑا اچھا کھلا رہی یہ بہت سار لوگوں نہیں پتا یہ تو شہطرنچ کھیلنے کے عادی ہیں وہ بھی بچیوں کے ساتھ لیکن وہ بادشاہت کے زمانوں میں ابھی تک پھسے ہوئے ہیں اس زمان چودہ اگست بڑی عجیب ہوگی کیونکہ چودہ اگست آپ کو پتا ہے مختلف اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خان کو چودہ اگست تک آزادی کا دن لازمی جیل میں گزارنا ہے دس اگست کو علاقی اپیل لگنی ہے لیکن چودہ اگست کو اگست کو یہ باہر ہوا اس نے حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے لوگوں کے بعد باہر نکلے کا موقع یہ روک نہیں سکیں گے سولہ مہینے کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی لیکن یہ نہیں پتا کہ جیل میں رکھنے سے چودہ اگست کا دن پاکستان کا مزید ایک بہت بڑا دن بن جائے گا بیسے پاکستان کی آزادی آزادی تو ہے ہی نہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو کیا آزاد سکتے صرف گائیں کا گوشت کھا سکتے ہیں سرے ہم اور آپ بتا دیں کیا آزادی ہے بول تو سکتے نہیں کچھ کر تو سکتے نہیں فیصلہ لیکن عوام نے کرنا ہے عوام کے دیکھیں بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا عراق میں امریکہ نے جب حملہ کیا صدام حسین کی عوام اس کے ساتھ نہیں تھی فوج موجود تھی سکڑمی زائل تھے انہوں نے غیر ملکی امریکیوں کو ناچ ناچ کے استقبال کیا جس طرح شہباز شریف کل ناچ رہا تھا سٹیج پہ تیس لوگوں کے مرنے پہ انہیں پتا چل کہ عوام کی مدد کے بغیر آزادی یا غلامی دونوں سمجھنا ضروری ہے غلامی کے بعد بھی ایک راستہ ہے جسے فسادی راستہ کے اس سے اللہ بچائے وہ غلامی کا انڈ ہے اب عمران خان کو انہیں سمبنیاری کس طرح عمران خان نے عوام کو اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے کس طرح یہ ان کی مہربانیاں ہیں ادھر دیکھیں خان روزانہ سکرین پہ آکے ایک جسی بات کہہ رہا تھا اچھا والا تقریز سن سن کے کچھ لوگ بہر ہو رہتے ہیں خان صاحب کچھ ایکشن کریں ایکشن کریں انہوں نے خود بلندر مار دیا کچھ دن کے لئے خان کو منظر عام پہ ہٹاتے ہیں وہ چار دن لوگ مس کر کے زیادہ طاقہ سے واپس یہ بے وکوف ہے خان کو بلندیوں تک پہنچانے والے یہ خود ہیں اب یہ پرویس کھٹے کہتا ہے پورے پاکستان کو عمران خان نے ہپنا ٹائز کیا ہوئے مطلب پچیس کروڑ عوام خان کی مٹھی میں مطلب خود کہہ رہے ہیں یہ خود جب حق سچ کی بات کرنے والا کوئی آئے اس کو لوگ دیوانہ کہیں مجنو کہیں جادوگر کہیں معاشرے میں رنگ برنگے نام دیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ یہ دانشور جو عمران خان کو فالو کی کہتے ہیں جی کلٹ ہے یہ ایک تو پڑے لکھے نہیں ہوتے زیادہ سیکھتے نہیں دنیا انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی باہر کبھی گئے نہیں ملک سے باہر کلٹ انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کلٹ ہوتا تو تین ہزار فلائٹ ابھی تک پاکستان سے اڑ چکی ہوتی یہ جہلین ہے حاسدین کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مقافات عمل ہے کوئی پوچھے مقافات عمل نواز شریف کا کیس پاناما میں باہر سے بن گیا ہے خان نے کیا کیا شہباز شریف پہ جو ٹی ٹی کا کیس بنا ایک وہ خان کا تھا شہد جو اس نے ویسے ہی سارے بندے مار دی آپ کو پتہ ہے جو ٹی ٹی والے کیس میں جو تین سال فرد جرم بھی نہیں لگی عمران خان نے نواز شریف کو اٹک جیل میں ڈالا تھا کیا آصف زرداری کو جیل میں کہ عمران خان نے ڈالا تھا کیا عمران خان نے تو اس کی زمانت دلوائی تھی ان کی جھوٹی رپورٹیں مانی تھی عمران خان کے دور میں جنرل رانی ساڑھے تین سال زمانت پر جلسے پہ جلسے کرتی نہیں سریعام جلجز کو گالیاں دیتی نہیں وہ عمران خان کا دور تھا عمران خان نے کیا نواز شریف کو قاتلانہ حملہ کریا کوئی آصف زرداری کو گولیاں مروائیں بن عزیر کو مروائیا جس شخص کے ٹریفک کے چالان کا جرمانہ نہیں اس پر دو سو کیس بنا کہ لاہور اسلام بعد اس کے لئے اتنے چکر لگوا ہے جتنے خود انہوں نے ساری زندگی لندن سے پاکستان کی نہیں لگائے عمران خان نے تو یہ کہا تھا ہے میں ایس پی آئی جی جائج ہر اس شخص کو جو قانون توڑے قانون کے دائرے میں لو کیا غلط بات ہے اس پر ان کو تو صرف این آر او نے دیا مقافات عمل اگر یہ مقافات عمل کر رہا تھا تو بہترین الحمدللہ ایسا ہی مقافات عمل ہونا چاہیے حق پر کھڑے رہنے کی قیمت عمران خان ادا کر رہے اس کے پاس تو ایک بیوی تو کتے ہیں سامان کی نام پر شیونگ تولیہ تسبیح اینک اس کے پاس تو کوئی نہیں دو بچے ہیں اس کے وہ باہر ہیں ڈیڑھ سو بلازم کوئی نہیں جنہیں لے کے جدہ بھاگے یا لندن بھاگے اپنی اولاد کو اس نے پاکستان کے لئے چھوڑ دی یہ قید عظم محمد علی جناہ کو تانے دیتے تھے بیٹی کے کہ اس کی بیٹی بھاگ گئی اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکا وہ پاکستان کو سنبھالتا رہا آج یہ اپنے دو بچوں کو چھوڑ کے پاکستان کے بچوں کو سنبھالنے کے لئے باثروم والے غسل خانے کے ساتھ بیٹھا ہوئے چلیں اب بی کلاس مل گئی ہے ادھر کون سے ہتنا بہتر انہیں مجھے فکر ہے اسی لئے میں ان کی سیاست کی سیاست پر چار حرف بیٹھتا ہوں جن کی سیاست کے پچاس سال بعد یہ نتیجہ ہو کہ اس شخص کو جیل میں ڈالو میدان خالی دو تب وطن واپس ہوں گو پچاس سال بعد وہ کہہ رہے ہیں بندہ دوسرا کہتا ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک یہ میدان میں نہیں ہوگا پچھتر سال والے اپنی تاریخ پر رو رہے ہیں الگ پاکستان کے تمام شہروں میں جلوس نکلے ہیں انہوں نے آپ کو دکھایا نہیں وکلا برادری یہ سڑکوں پر موجود ہیں ابھی ویسے تو عمران خان کے وکیل وہ نعیم پنجوتہ ملاقات کے لئے اٹک جیل کے لئے گئے تھے مشکل کس دور میں وکلا کا بڑا سنیری حروف ہے تمام وکلا کا جو میند کر رہے ہیں خان کے ساتھ جو خاموش ہیں انہیں علی احمد کرد کہہ رہا ہے اٹھو یہ قانون انصاف کا واقتہ ہے شرم کرو آنکھیں کھولو بارل نگران وزیراعظم کی تھوڑی سی بات بھی کر دوں خاکان باسی تگڑا کینڈیڈیٹ لیکن دوسرا حفیظ شیخ زیادہ تگڑا اس پر اچھا خاکان پر سیاسی جماعتیں متفق ہیں لیکن کمپنی کی رائے ہیں کہ اوفیشل لیں گے جس کے ساتھ آئی ایم ایف کی معاملات ڈیل ہو معاملہ بڑا ان کا بگڑتا جا رہے ہیں جو پیسے ملے ہیں وہ اڑ گئے اب تحریک انصاف کے ساتھ دی جو حکومت اس میں بھی اس نے حفیظ شیخ نے کام کیا ڈیل کرتا رہا ہے اس کو آتا ہے لیکن اس پر حفیظ شیخ کو عمران خان پر بڑا خصہ ہے سینٹ کے معاملات کے بعد آپ کو بہتا ہے عمران خان کو بہتا جلے باجوہ کا بڑا خاص آدمی ہے پروفیشنل ہونے کے باوجود اس کی نیت تھی خود حکومت گرا رہا تھا جانبوجھ کو اکانومی کو نقصان پہنچا رہا ہے پروفیشنل ہونے سے کرتے نہیں ہیں اس طرح کے لوگ پھر ملے خان سے وٹس اپ پہ میسج کیا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے اس نے دل میں رکھا معاملہ ظاہر ہے اور کمپنی کو بھی یہ بات معلومتی ہے اور اب یہ ٹاؤٹ صحفیوں سے سے بڑا بیانا جی بڑا نیک آدمی ہے بڑا قابل آدمی ہے دنیا کا سب سے دانا آدمی ہے جس حکومت میرا وہ کام نہیں کر گی باران اماندار ہوگا قابل ہوگا اپنے گھر ہوگا ہمیں گھر ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ اور نیت کی بات ہے اس سے آپ کی قسمت بنتی ہے ورنہ ہر بندہ اپنے اپنی قابلیت پڑے لکھے ہیں پاکستان میں ڈھیر پتھر اٹھو نیچے ماسٹر ڈگری یہ اہم مقام ملتا کیسا ہے دیکھیں عمران خان کی سیاست اور مقبولیت کو یہ روک نہیں سکے کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے معیشت کے ساتھ اور وہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی یہ آپ میری بات یاد رکھیں خان کی مقبولیت میں اضافہ دن بہ دن ہوگا کیونکہ معیشت دن بہ دن تباہ و برباد ہوگی چاہے حفیظ شیخ آ جائے لوگ پاکستان کے عمران خان کے دور کو بہترین دور سمجھ رہے ہیں جو ایسا ہوتا نہیں یہ جو تین ارب ڈالر آئی ایم ایف نے دیئے پیکج اس میں ایک ارب اس موجودہ حکوم نے اڑا دیئے اب جو آئی ایم ایف کو بتایا تھا انہوں نے کہ ہم معیشت کے سٹرکچر کو ٹھیک کریں گے دھانچہ ٹھیک کریں گے عوام سے ٹیکس کٹھا کریں گے اپنی کرنسی کی ویلیو بہتر کریں گے ڈالر بہتر ہی وہ ساری کی ساری چیزیں الٹا ہوئی کنٹرول سے باہر ہو گئے لارج سکیل انڈسٹری سے لے کر چھوٹا مزدور کسان تاجر سب کے سب اس وقت تباہو بھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے فورن ایمنٹنسز میں کمی دیکھیں آپ یقین کریں پریشان ہو جائے کل کی مگر آپ کو سرم بتاؤں پاکستان کی کرنسی کی دنیا کے بہت بڑا نام ہے میں ہمیں نام نہیں لے سکتا خود رات بات انہوں نے تصنیم کیا فورن ایمنٹنسز میں شدید کمی آ رہی ہے انہوں نے کہا ہمیں تو ایک ایک ڈالر دانتوں سے بھائی پکڑنا وڑا ہے دنیا بھر سے لوگ پیسہ بھیجنے کو تیاری نہیں ہے یہاں تو حالات اتنے خراب ہیں اور ان برے حالات میں آج یقین کرے دنیا کے پاکستان کی امیگریشن کھول دیں تو جو قیام پاکستان انیس سو سنتالیس اور انیس سو اکتر میں ہجرتے ہوئیں وہ لوگ بھول جائیں گے جس طرح افغانستان کے جہازوں کے ساتھ لٹکے ہو افغانی جائے وہ بھی آپ بھول جائیں گے دنکیاں شنکیاں سب بھول جائیں ایسے بھیانک منظر آئیں لوگ اس قدر نفرت کر کے بھاگنا چاہتے ہیں ان سے دور اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ کیونکہ یہ ڈرائنگ روم کی عادی ابھی تک ہم سام بخاری والی دو نمبر ویڈیوز آڈیوز نکال کے یا کہہ رہے ہیں جی بشرا بی بی قائم مقام چیئرمن بنواد ہو ڈراما کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا اس پر بات میں کروں گا کیونکہ وہ معاملہ اور اس طرف چلا جائے گا تھوڑا میں انام اللہ خان کا بھی انٹرویو کر رہے جا رہا ہوں وہ جو پہلا کھمبا کھمبا تو خیر نہیں کہنا چاہیے بڑا زبرداز بندہ ہے انام اللہ خان جیتا اس وہ جیتا ہے الیکشن اور بڑا تقلہ الیکشن جیتا ہے اور یہ الیکشن اس پر نظرتی سب کی خان کی گرفتاری کے بعد سب سے بڑا معاملہ تھا اس پر میں در تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لئے میں اس وی لاغ کو تھوڑا شاٹ کر رہا ہوں اس پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ اس وی لاغ میں نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کروں اس میں انام کا انٹرویزو چکے رہا مجھے اس وقت تک اجازے دیں اللہ حافظ